دوستو معلوماتی فیکٹ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان تلقات کا جہاں بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے وہیں فلسطین کی عوام نے اسے ان کی پیٹھ میں چھوڑا گھومپنے کے مترادف قرار دیا ہے سموار کے دن جب امریکی اور اسرائیلی وفت کو لے کر ایک اسرائیلی جہاز یو اے ای پہنچا تو عرب بادشاہوں نے اس کا خوب استقبال کیا جہاں اس جہاز پر عربی عبرانی اور انگریزی میں پیس لکھا تھا وہیں اس جہاز پر کاکپٹ والی جگہ پر واضح انداز میں کریارٹ گھاٹ لکھا تھا دوستو اگر آپ اس لفظ کی تاریخ کے بارے میں سن لیں تو آپ یقیناً اسرائیلی سازشوں کے بارے میں جان سکیں گے اور یقیناً یہ لفظ ان سب عرب ممالک کے موں پر بھی تمانچا ہے جو فلسطین کی ازادی کو سلب کر کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کر رہے ہیں آج ہم آپ کو اس اسرائیلی جہاز پر لکھے لفظ کی اصل تاریخ بتائیں گے اور بتائیں گے کہ اسرائیلی جہاز کا نام کریارٹ گھاٹ ہی کیوں رکھا گیا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل معلوماتی فیک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں دوستو فلائٹ الیل نائن سیون ون جو کے پہلی اسرائیلی پرواز تھی جو کسی عرب ممالک میں پہنچی مگر صرف یہی نہیں یہ سعودی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے جب ابو زہبی پہنچی تو متحدہ عرب امارات کی آلہ شخصیات نے ان کا استقبال کیا جہاں اس جہاز پر واضح انداز میں پیس لکھا تھا وہیں اس جہاز پر کریارٹ گھاٹ بھی لکھا تھا دیکھنے میں تو یہ کوئی عام سا لفظ معلوم ہوتا ہے مگر یہودیوں کے اندر اس لفظ کی کافی اہمیت ہے اصل میں کریارٹ گھاٹ تل عویف سے تقریبا 35 میل کے فاصلے پر ایک شہر کا نام ہے سہونی ریاست اسرائیل کی اس بستی کی ایک لمبی تاریخ ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی بستی ہے جس کو 1949 میں اسرائیلی فوج نے تباہ کر کے بنایا تھا اس سے پہلے یہاں فلسطینی بستی المنشیہ ہوا کرتی تھی اسرائیلی فوج کے اس آپریشن میں کئی بے گناہ فلسطینی بچے عورتیں اور نوجوان شہید ہو گئے تھے اسرائیلی آج بھی اپنے اس عمل پر فخر محسوس کرتے ہیں اس وقت بھی فلسطینی عوام جو کہ یقیناً اس تاریخ سے بخوبی واقف ہے اس جہاز پر کریارٹ گھاٹ لفظ دیکھ کر سیخوا ہیں کیونکہ یہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے متراتف ہے اور یقیناً یہ ان عرب ممالک کے موپر بھی تمانچا ہے جو اسرائیل کو تسلیم کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں سہونی سازشوں کو یہ اکثر نظر انداز کرتے ہوئے جہاں ایک طرف ان سے ہاتھ ملائے جا رہے ہیں بھائی ان کو اپنے ملکوں میں خوش آمدید بھی کہا جا رہا ہے یقیناً یہ ساری صورتحال فلسطینیوں کے صادق داری کے متراتف ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں اس سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل معلوماتی فیکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہت آسانی ملتی رہیں